بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زہان کچن گارڈن میں آپ سب کو ویلکم آج میں آپ کو ایک سپر پیسٹی سائیڈ یعنی سپری اور فیٹلائزر یعنی خاد بتانے والا ہوں جو صرف پانچ منٹ میں آپ تیار کر سکیں گے اور اس کے آپ کے پودوں کو بہت ہی بینیفیٹ ہوں گے جو کہ ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کے پودوں کو محفوظ رکھیں گے پودوں کی گروت اور فرور لانے میں بھی بہت ہی امیزنگ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے لائک اور شیئر بھی کر دیں دوستو آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے میری حوصلہ حفظائی اور حمد بڑھ جاتی ہے دوستو جو پیسٹی سائیڈ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بہت سے ویٹامنز اور انٹی اکسیڈ بھی ہیں جو کہ ہمارے پودوں کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں دوستو چلتے ہیں پراسس کی طرف یہ دیکھیں آپ نے ایک لیو ایلو ویرا کا تازہ لے لینا ہے اور اس کو تازہ لینا ہے بلکل تازہ بادثہ نہ ہو تو اس کو آپ نے ایسے چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے جس طرح میں کٹ رہا ہوں آپ نے بھی اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے تو یہ اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ کے اب ہم اس میں ملانے والے ہیں گارلک ایک لسن کا جو جس میں تقریباً آردہ سطوریاں ہوں وہ ہم نے اس میں ڈال لینی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح لسن کی طوریاں بھی اس میں ڈال لینی ہے تو دوستو اب ہم اس کو کسی بھی مکسی جار میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں گے جی دوستو یہ میں نے مکسی جار لے لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اس جگ میں جو ہے نا وہ پھول کر دیں گے اس طرح سے آپ بھی اس کو پھول کر کے اب ہم اس میں جو ہے نا کیونکہ یہ ڈرائی تو ایسے تو گرائنڈ نہیں ہوگا اچھی طرح تو اب ہم اس میں ایک گلاس پانی کا بھرکی ایک بھرکے گلاس پانی کا یعنی کہ ڈائی سو ایمل یا تین سو ایمل بھی لے سکتے ہیں ڈائی سو ایمل پانی اس میں ایڈ کر کے مکسی جار کو چلا آگے اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھو یہ دوستو اچھی طرح گرائنڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم نے اس کو لینا ہے اور کسی باری کپڑے شفون کا بلکہ موٹا کپڑا جس میں کچھرہ وغیرہ نہ جائے یعنی کہ بلکل پیور وارٹر ہی جائے میں نے شفون کا ایک کپڑا لے لیا ہے اس کو ڈبل کر لیا ہے تاکہ اس میں سے کوئی ضررہ نہ جائے کیونکہ اگر ضررہ جائے گا تو ہمارا جو سپریئر پمپ ہے اس میں چلا جائے گا تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا اس لیے اس کو ہم نے اچھی طرح چھاننا ہے تاکہ اس کا جو کوئی بھی جو پمپ خراب ہو سکتا ہے وہ اس پر دھوک جائے گا پھر اس کو صفیح کرنا پڑے گی کھول کے تو اس طرح دوستو آپ نے بھی اچھی طرح اس کو نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اچھی طرح اس کو نچوڑ لینا ہے اس کو ذرا دبا دبا کے اچھی طرح نچوڑنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی راس ہے وہ ہمارا نکل آئے یعنی کہ اس کے اندر جو پلپ وغیرہ ہے اس کی وہ نان آئے لیکن وہ پانی جو ہمارا سارا ریکوبر ہو جائے تو اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہاف ٹی سپون حلدی کا جسٹ ہاف ٹی سپون جو ہے نا حلدی کا لے کے اس میں اچھی طرح مکس کر دینا ہے اس کو اچھی طرح ہلا دیں اچھی طرح مکس کر لیں لیکن یہ دوستو میں میرے سے ایک مسٹک ہو گئی ہے اگر آپ یہ اس کے ساتھ ہی مکس ہی جار میں ڈال دیتے تو تو بہت زیادہ اچھا مکس ہو جاتا مکس تو اب بھی ہو جائے گا لیکن اس میں ذرا اچھی طرح مکس ہو جانا تھا تو اب پھر جب آپ ہم ڈالیں گے اس میں سپریر میں تو پھر اس کو چھان کے ڈالیں گے تاکہ اس کے حلدی کا کوئی کچھرا بگرہ ہمارے پمبے نہ آ جائے تو یہ دوستو اب ہم اس کو یہ دیکھیں پھر ایک بار جو ہے نا پانی میں نے لے لیا ہے اس میں ایک لیٹر پانی لے لیا ہے اور اس میں آپ جو ہم اپنی سپریر ہے نا یہ دیکھیں یہ سٹینر کر کے ڈالیں گے تاکہ کوئی کچھرا بچھرا ہو تو وہ نہ جائے تاکہ ہمارا سپیر رکھے نا اس کے اندر نہ چلا جائے تو یہ دیکھیں نا اس میں ابھی بھی وہ پلب کے کچھرے ہیں یا حلدی کے ہوں گے یہ دیکھیں رکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے اچھی طرح اس کو سٹین کر لینا ہے تو یہ ہمارا جناب یہ ہم نے اس میں بوتل میں جو ہے نا سو ایمیل ایک لیٹر میں ڈالنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ سو ایمیل آپ نے ایک لیٹر میں ڈالنا ہے اس بوتل میں جس میں ہم نے یہ سب کچھ ڈال لیا اس پہ اپنا سپریر پرامپل لگائیں گے اس میں ہوا بھر کے اپنے پودوں پر جو پودوں پر اپلائی کریں گے سپریر کریں گے آپ کے پودے کوئی بھی ہوں ویجیٹیبلوں فروٹ کیوں پلاور کیوں کوئی بھی پودے ہوں آپ ان سب پہ بے فکر ہو کے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک اورگینک پیسٹی سائیڈ ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ آپ کے ہر قسم کے کیلوں کو مار بگائے گی اور آپ کے باگ کو ہر قسم کے کیلوں مکڑوں سے خالی کر دے گی اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے تو دوستو سپریر اس طرح کرنی ہوتے کہ آپ کے پودوں پہ اس کا جو اثر ہے وہ ٹکا رہے اس کو نیچے پانی نہ گرے دھونا نہیں بریق شابر کر کے اس کو سپریر کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہماری سپریر ہے وہ فوار کی شکل میں اوسط کی طرح ہمارے پتوں پر ٹکی رہے تو بہتر ہے کہ آپ شام کے ٹائم جو ہے نا وہ سپریر کرنی ہے تاکہ رات بار آپ کے پودوں پر اس کے اثرات باقی رہیں اور آپ کے پودے صحت مند اور ہیل دی رہیں اس طرح آپ نے بھی اپنے پودوں پر اچھی طریقے سے سپریر کر دینی ہے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک لٹر پانی دے لینا ہے اور اس میں سو ایمیل ہی وہ جو ہم نے بنایا تھا لیکورڈ سو ایمیل اس میں ایڈ کر کے ہم اپنے پودوں کو ایک ایک گلاس جو ہے نا پر پلانٹ دے سکتے ہیں تو یہ فیٹلائزر بہترین فیٹلائزر بھی سٹور کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں جو نئے دوست ہیں وہ بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سب دوستوں کو اللہ حافظ